اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی یہ میری ایک بہن ہے الحمدللہ وہ اپنے کسی پیارے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے اور اس کا پیغام تک جا چکا ہے لیکن وہ اس چیز پر راضی ہی نہیں اس کی فیملی ہی نہیں راضی تو وہ چاہتی ہیں کہ ان کی فیملی راضی ہو جائے ایک میرے بھائی ہیں جو کسی سے بے پناہ جو ہے ان سے رکھتے ہیں یا پیار کرتے ہیں لیکن جس سے وہ پیار کرتے ہیں وہ بالکل بھی ان سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی شادی کرنا چاہتی ہے تو ایسی بہن کے لیے یہ وظیفہ ہے جو یہ وظیفہ بتائے وہ طریقے سے کرے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ کریں گے وہ مقصد فوراں کامیاب ہوگا اس وظیفے میں چیزوں ہیں جو استعمال میں ہوں گی اس میں آپ کو ایک اتر جو آپ کے پاس موجود ہو یا پھر کوئی سا بھی آپ اتر استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے گیارہ کالی مرچیں گیارہ کالی مرچیں آپ نے لینی ہے اور اس اتر میں ڈال دینی ہے گیارہ کالی مرچیں آپ نے لے کر اتر میں ڈال دینی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب تک آپ مطلب کہ یہ عمل شروع نہیں کرتے یعنی کہ اگر آپ نے صبح کو یہ مرچیں اتر کے اندر ڈالی ہیں تو پھر آپ نے رات کو عمل کرنا ہے اگر آپ نے رات کو مرچیں ڈالی ہیں تو پھر آپ نے صبح فجر کے ٹائم عمل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے سورج کی گرمی میں یا سورج کی جب کیرن واضح ہوتا وہ عمل نہیں کرنا اب آپ نے کیا کرنا ہے اتر میں جو مرچیں آپ نے ڈالی ہیں ان کے پر آپ نے جب آپ مرچیں ڈالیں تو جس مقصد کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں وہ مقصد بیان کریں آپ اللہ باق سے فریاد کریں کہ یا اللہ باق میں اس مقصد کے لئے یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو یہ میرا مقصد پورا ہو جائے جس پیاری کے لئے میں عمل کر رہی ہوں میں جائز کام کے لئے یہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو میرا وہ مقصد پورا ہو میں نکاح کے لئے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو یہ میرا مقصد الحمدللہ پورا ہو جائے اب آپ نے کالی مرچوں کو جو ہے رات کے وقت جو پڑھائی کرنی ہے وہ خور سے سننے آپ نے سورہ کوسر کو صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے کتنی مرچے آپ نے لی گیارہ مرچے ٹھیک ہے ایک مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کے آپ ورد کریں گے یا وطود ہو کتنی دفعہ ورد کریں گے گیارہ مرتبہ ایک دفعہ سورہ کوسر گیارہ مرتبہ یا وطود ہو ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے گیارہ گیارہ کے حساب سے آپ نے گیارہ مرچے ہیں تو گیارہ گیارہ کے حساب سے گیارہ مرتبہ سورہ کوسر اور گیارہ گیارہ کے حساب سے آپ نے یا وطود ہو پڑھنا ہے پہلے سورہ کوسر پھر یا وطود ہو گیارہ مرتبہ پھر سورہ کوسر پھر یا وطود ہو گیارہ مرتبہ اور سینٹر میں آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ سورہ کوسر یا وطود ہو پڑھ لیں تو پھر آپ نے پکارنا ہے آپ پکارنے کا جو طریقہ ہے وہ غور سے سنیں پکارنے کا جو طریقہ ہے یا ودودو آپ نے جب گیارہ مٹبہ پڑھ لیا ہے جب وہ گیارہ مٹبہ پڑھیں گے تو لاسٹ میں جب آپ نے لاسٹ گیارہ موالا پڑھا یا ودودو تو اس کے بعد بتا آپ نے کیا کہنا ہے آپ نے کہنا ہے یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرائیل یا اسرافیل با حکم اللہ حاضر شو حاضر شو اور حاضر شو اب حاضر شو ہم کس کو حاضر کرنا چاہتے ہیں صبح کا ٹائم یا کل یا دوسرے دن آپ جس پیارے کو حاضر کرنے چاہتے ہیں صرف اس کا نام لیں گے یہ نہ آپ والدہ کا نام لیں گے کچھ بھی نہیں لیں گے جس کو وہ آپ کے دل کو جانتے ہیں اگر آپ ان کو پکارتے ہیں اللہ پاک کے بحکم سے تو انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچ جائیں گے آپ نے یہ بات آپ نے مکمل کرنے کے بعد اسی طرح گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح ان کالی مرچوں کو اتنا زور سے ہلانا ہے دم کر کے کہ وہ بلکل بے قرار ہو جائے بے چینل ہو جائے جیسے پانی کے اندر ایک لہ ہے ایک استراب سا جائے اس طرح آپ نے اس کو زور زور سے ہلانا ہے یہ ہلانے کا جو کام ہے وہ آپ جب گیارہ مرتبہ پڑھیں تب زور سے ہلائیں جب آپ دوسری دفعہ گیارہ مرتبہ پڑھیں یا وہ دو دو اور نام وغیرہ لیں تب زور اس طرح آپ نے گیارہ مرتبہ کرنا ہے اب آپ جب گیارہ مرتبہ کریں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ اتر کی جو شیشی ہوگی جس کے اندر آپ نے کالی مرچے رکھی ہوگی آپ نے وہ اتر کی شیشی سمیت آپ نے کسی انچی جگہ رکھ کر تو آپ آرام سے کسی سے بات کیے بغیر سو جائیں یہ عمل آپ لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کے پکڑ نہیں ہے کہ آپ جائے نماز بھی کریں آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کالی مرچوں کو تب تک اتر سے نہیں مطلب کے باہر نکالنا جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے فرض کریں کہ ایک مقصد آپ کا صبحوں کے ٹیم بھی پورا ہو گیا جس بھائی کے لیے یا بہن کے لیے آپ کر رہے ہو وہ اس کی کال آ جاتی ہے یا وہ آپ سے مان جاتا ہے تو پھر آپ نے ایک کالی مرچ نکال کر جلانی ہے ٹھیک ہے اگر فرض کریں آپ چار پانچ دن بعد وہ پھر اسی طرح یہ حرکت کر رہا ہے یا پریشنان کر رہا ہے پھر آپ نے دوسری جلانی ہے ٹھیک ہے اسی طرح کرتے کرتے جب آپ پانچ چھ جلا دیں گے آپ دیکھئے گا پھر آپ کا پیارہ کبھی زندگی میں بھی آپ کے پاس سے دور چلا گیا تو آپ اپنی بہن کو کہیے گا ٹھیک ہے یہ عملیں خاص ہیں یہ خاص طریقے جو میں آپ کو عمل بتاتی ہوں یہ بہت زیادہ محنت سے وہ زیادہ ان کی ذکات ادا کر کے تو پھر ہی گئے جاتے ہیں یہ عمل میں نے جتنی لوگوں کو دیا ہے الحمدللہ وہ کہاں یا وہ ہیں آپ بھی یہ عمل ضرور کیجئے گا اور اجازت ضرور لیجئے گا اپنی بہن کو یاد رکھے گا جزاک اللہ خیرہ